ایک میں ہمیں دو بہت ہی خاص مہمانوں نے جوائن کیا ہے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ٹیلنٹڈ بچہ موجود ہوگا جو پاکستان کا ینگسٹ آر جے ہے پاکستان کے ینگسٹ آر جے کے طور پر انہوں نے کام کرنا شروع کیا محمد حسنین یہ بچہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اسلام علیکم حسنین کیسے ہو جی میں تو بلکل ٹھیک ہوا آپ کیسے ٹھیک ہوا میں بلکل ٹھیک زبردست بہترین سن لیا آپ نے اس ٹائل دیکھ لیا آپ نے کس طریقے سے گفتگو کا آغاز ہوا ہے یہ کرتے ہیں خیبر پختون خواہ ریڈیو پر اپنا شو کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ ہم ان سے پوچھیں گے کہاں سے سیکھا یہ ہم ان سے پوچھیں گے ایف ایم ہے نائنٹی ٹو پائنٹ ٹو ہاں جی ایف ایم نائنٹی ٹو پائنٹ ٹو پر یہ شو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر جو کہ اٹھارہ سال سے لنڈن میں تھا اور اس نے اٹھارہ سال بعد جب پہلا وزٹ کیا پاکستان کا اور جب یہاں کے حالات دیکھے تو اس نے سوچا کہ یہی جگہ ہے مجھے یہاں پر بار بار آنا چاہیے اور لوگوں کی سپائن انجریز کو دیکھنا چاہیے اور ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپائنل سرجن ہیں جناب ڈاکٹر اثر منیر الدین صدیقی صاحب جو کہ این ایس ٹرس لنڈن کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پندرہ سال کا ایکسپیرینس ہے ان کا سپائن اور نیورو کے ایکسپرٹ ہیں یہ سرجن ہے تو ان سے بھی ہم بات کریں گے فزیلہ پہلے ہم ذرا پی ایس ایل کو نپٹا دیں کہ کانٹروورسی جو ہوئی کراچی اور لاہور کی اس کے بارے میں بتاؤ وہ کیا ہوا دیکھیں کراچی اور لاہور کی ریولری تو ویسے ہی ہمیشہ سے رہتی ہے آپ نے سنا ہوگا لیکن اس دفعہ مزا تھوڑا کرکرا ہو گیا جب وسیم اکرم جو بہتی بڑی اگریسیف سی پرسنیلٹی ہیں پاکستان ٹرکٹ میں ان کو لاہور کلندس کے میڈیا باکس سے کسی نے لاہور کلندس کی وی آئی پی باکس سے کسی نے آلو کہہ دیا وی آئی پی باکس سے وی آئی پی باکس میں کی طرح لوگ بیٹھ رہے ہو ہر ایک کو وی آئی پی باکس میں گھوسا دیتے ہیں کیا یہ تو وسیم اکرم کے جو دو کیا کہتے ہیں اس سے جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے take care کرتے ہیں bouncers اماد وسیم اور محمد آمیر بouncers سوڑی ہیں وہ تو ان کے فین بھی ہے نا 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 there is a particular word for that but خیر let's not get into details تو وہ جا کے اور انہوں نے جو ہے وہ کافی شور شرابہ کیا اور وہ لاہور کلندس کا جو فرنچائز کا بیٹھا ہوا تھا پارٹ تھا وہ اور ان کی فیملی کا ہی شاید پارٹ تھا اس کو انہوں نے خوب ناظب الفاظ محمد آمیر نے اور عماد وسیم نے غصے میں آکے کہے اور وسیم اکرم نے خود بھی کچھ ایسے اشارے کیے بہت سارے لوگوں نے اسے کہا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے some people have tweeted ignore کر دیتے تو لاہور کلندس کے لوگوں نے official complaint کی کہ ہماری خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی اندر اور ایسے کیسے اتنے بڑے stars کر سکتے ہیں ان کو باند کیا جائے and same was the case was کراچی kings جی ہو رہا ہے مگر یہ تھوڑا سا بائیسٹ ہے کیونکہ کراچی والے جو ہے ان کو زیادہ سپورٹ مل رہی ہے تھوڑی سی بٹلیٹس ہی کیا ہوتا ہے مزہ تھوڑا سا کراچی لاہور کی اس کے بعد کرکرہ ہو گیا علو تو ایسے انزیمام کو کہتے تھے وسیم اکرم کو تو نہیں کہتے تھے جس نے نعرہ لگایا غلط نعرہ لگایا بھائی ایسے نہیں کرنا چاہیے اچھا جی حسنین کی طرف آتے ہیں حسنین کیسے ہو ٹھیک ہو کہاں سے سیکھا آر جے بننا اور یہ جو شو ہے اس میں کیا کرتے ہو جی یہ جو ہے میں سب سے پہلے میرا پہلا سٹارٹ تھا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو مجھے جو ہے میرے ٹیچر سر حماد ملے انہوں نے میری تربیت کی انہوں نے مجھے جو ہے یہ سارا کچھ سیکھا ہے پھر میں جو ہے گیا ریڈیو کی طرف پھر اوڈیسن تھا تو انہوں نے مجھے سیلیکٹ کیا اور یہ اس تھا ہوتا ہے اس کے اندر ٹوٹل تین سیگمنٹس ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے حرف آغاز جس میں ٹاپک ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے ان سے ملی ہے جس میں مہمان ہوتا ہے تیسرا ہوتا ہے علم خزانے جس میں کچھ نالیج سیر کرتے ہیں ٹھیک ہے گوڈ ویری گوڈ تو یہ تینوں سیگمنٹ آپ ہوسٹ کرتے ہیں کتنا عرصہ ہوگی آپ کو یہ کرتے ہوئے میں نے تو عرصہ اتنا زیادہ نہیں ہوا پر چار پانچ میں نے ٹوٹل سوٹ کیا اچھا مطلب شروع کیا ہے سلسلہ یایس اور شو کا نام دہ سوپرکیڈ محمد سنیند شو ہے ہاں 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 دہ سوپرکیڈ محمد سنیند شو ہاں ہاں اور ہماری کوہوست بھی ہوتی ہے جو مجھے بھی تھوڑا بہت گائید کرتی ہیں ہماری بھی کوہوست ہوتی تھی جو کہ چلے گئی ہیں ابھی چھوٹیوں پر لیکن ان کی کوہوست ہے ان کے ساتھ گوڈ پر وہ جو ہے مجھے اتنی ریڈنگ اور یہ چیزیں نہیں آتی تو وہ مجھے تھوڑا تھوڑا گائید کرتی ہیں ابھی آپ کی کیا ایج ہے ابھی میری سکس ایرز سکس ایرز ایج ہے واہ اور سکس ایرز کی ایج میں یہ بچہ آرجے ہے تو جب یہ سکسٹین کی ایج میں پہنچے گا تو ہم سب کو فارق کر چکا ہوگا فضیلہ ہم سب کی نوکریاں ہم سب کی دکانیں بند ہو چکی ہوں گی بھائی زبردست تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم نے کیسے تمہارے اندر یہ خیال آیا کہ میں یہ ریڈیو کا پروگرام کروں جی میں نے پہلا ایک سو کیا تھا جس میں میں مجھے حماد ملا میرے ٹیچر حماد صافی جن کا نانا پروفیسر بھی کہتا ہے ہاں حماد صافی ہمارے پروگرام میں آئے ہوئے ہیں کافی دفعہ بلائے ہیں ہم نے ان کو تو وہ جو ہے میرے ٹیچر ہیں اور میں جو ہے انہوں نے مجھے جو ہے پڑھنا لکھنا انہوں نے مجھے ایڈیاز دیئے کہ یہ کام کرو وہ کام کرو پھر مجھے جو ہے میں گیا اوڈیشن کے لئے کیونکہ ادھر کوئی بچہ نہیں تھا تو انہوں نے جو ہے مجھے سیلیکٹ کیا واہ زبردست بہترین بھائی واہ اثر صاحب یہ دیکھئے آپ نے پاکستان کا ٹیلنٹ مزاہرہ کیا ملائزہ کیا جی بالکل میں نے کیا آپ مجھ سے دو سوال نہیں کریے گا کہ میں کتنے سال کا ہوں اور مجھ سے یہ نہیں ایکسپیک کریے گا کہ میں ان کی طرح بات کر سکوں نہیں نہیں یہ تو مطلب چھا گیا یہ تو چھا گیا بچہ لیکن چلے ہم آپ کی عمر پر نہیں آتے لیکن آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کے حساب سے آپ بتائیے کہ جو ہمارا جو سپائنل کارڈ ہے اس کے آپ ایکسپرٹ ہیں پاکستان میں سب سے بڑے اور لندن میں ٹاپ میں تو کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ سپائن کو افیکٹ کرتی ہیں اور کیا سمٹمز ہوتے ہیں کیسے ان کو دیکھنا چاہیے دیکھئے سپائن کی جو مجورٹی پرابلمز ہوتی ہیں اس میں نائنٹی پرشنٹ نون اپریٹیو میجر سے ویٹ ان واش سے ٹھیک ہو سکتی ہیں جس میں کمر کا درد ہے یا وہ درد جو کمر سے ہو کے ٹانگ میں جا رہا ہے یا جسے ہم شیاتکا بھی کہتے ہیں یا ارکن نسا اردو میں کہتے ہیں دوسرا نیوروجینک ٹلوڈکیشنز ہوتی ہیں سپورٹس کے حوالے سے جو سپورٹسمن ہوتے ہیں ان میں آنگوئنگ بیک پین ہوتا ہے فاز بولرز کو اکثر ہوتا ہے تو وہ بھی ہم نون اپریٹیو مینجمنٹ سے ڈیل کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر چونکہ سپائن سرجری اتنی ڈیولپ ہوئی بھی نہیں ہے اور پاکستان کے اندر مجورٹی سپائن نیورو سرجنز دیکھتے ہیں جو کہ برین کے سرجنز ہیں اور سپائنل کورٹ کے مگر ان کو بون کے ڈائنمکس اب وہ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ there was a need so they fill in the gap پاکستان میں ڈیول ٹرین نیورو سپائنل سرجنز میری طرح کے بہت کم ہیں میرے خال میں پورے پاکستان میں ایک دو تین اب مجھے نہیں پتا ایک ہی پتا ہے اپنا اپنے علاوہ نہیں پتا اپنے علاوہ نہیں پتا شہر پتا بھی نہیں کرنا جاتا یہ نہیں کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے جتنے غور سے باتیں سن رہا تھا آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں کوئی سوال کرنا ہے آپ کو ان سے پوچھئے اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ مطلب اب یہ سٹارٹ آپ نے کیسے لیا تھا ڈاکٹر سے کیونکہ میرے پاپا بھی ڈاکٹر ہے انہوں نے بھی پہلے سٹارٹ لیا تھا انہوں نے اب ریجن کیا تو اس طرح آپ نے کیسے سٹارٹ لیا کیسے سٹارٹ لیا میرے پاپا نے مجھے بولا کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں میں ڈاکٹر بن گیا ایسے سٹارٹ لیا ایسے سوال دیتی یہ آردے ہوتے ہیں تو اس طرح کے سوال کرتے ہیں واقعی تاکہ پتہ چلیں اور ریلیٹ بھی کر رہے ہیں ایک پڑا نارمل سوال کا جواب تھا تھوڑا مجھے بتائیں کہ اب کس تیس کی کیوں آپ نے یہ سوچا کہ میں جو ہے کروں کیوں کچھ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے ماں باپ کی سنتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہ وہ خود کے خواب کو دیکھتے ہیں آپ کا کیا خواب تھا دیکھئے دکٹر بنانا میرے باپ کا خواب تھا میرے والد صاحب کا میں دکٹر بن گیا اس کے اندر جو ہائی اسپریریشن تھے وہ میرا خواب تھا میں نے اس کے حساب سے ایک خواب دیکھا کہ میں نیورو سرجن سپانل سرجن بنوں and it is very difficult to get into surgical training especially abroad and then I keep on fulfilling my dreams اچھا آپ کوئی سوال فزیلہ سے کرنا چاہیں گی ہمارا جو سپورٹس کا شو کرتی ہیں ان سے بھی کوئی سوال کر لیں سپورٹس کا شو کرتی ہیں یہ سپورٹس کا شو کرتی ہیں ٹی وی پہ بھائی پی ایس ایل کرکٹ دیکھتے ہو ہاں تو یہ کرکٹ کا کوئی سوال کر لو ان سے تو یہ کرکٹ جب آپ سارے لوگ اس کا وہ کرتے ہیں سارا دیکھتے ہیں اس کو دیزائن کرتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے وہ مطلب کہ اس ملک کا اس ملک کے ساتھ میچ ہوگا اور یہ اس طرح ہوگا تو آپ کیسے دیزائن کرتے ہیں بس بہت مشکل کام ہوتا ہے میں بھی ایسی دیکھتے دیکھتے آگیا مجھے دیزائن کرنا ہوں اور ایک جو اکیس یارڈ کی پچ ہوتی ہے بس وہی سارا کمال وہی پہ دکھانا ہوتا ہے جو اچھا آپ کو بڑے ہوگے کیا بننا ہے مجھے علامہ اکبال کی طرح واہ واہ کیا بات ہے پورا پوٹینشل ہے تمہیں بھائی واقعی بن جاؤ گے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو عام لوگ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں پروگرام سپائن کے حساب سے ان کو کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے تاکہ ان کے سپائنل ایشیوز نہ ڈیویلپ ہوں ہاں دیکھئے ایک تو چیز ہے کہ آپ اپنی ایج کو تو ریورز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایجنگ پروسس ہے مگر آپ کو اپنے بیک مسل کا بہت زیادہ لک آفٹر کرنی چاہیے لوگ اس کو کنوینینٹلی اگنور کر دیتے ہیں اس سے پوسچر خراب ہو جاتا ہے دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں اپنا پوسچر صحیح رکھیں تو یہ بہتی فیزیو تھرپسٹ لیول بات ہو جائے گی مطلب میں ادھر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے بیک مسل ڈیویلپ کرنے ہیں آپ بیک مسل کیسے ڈیویلپ کر سکتے ہیں ہر کچھ کے پاس سمارٹ فون ہے آج کل گوگل ہے آپ گوگل کریے پلاتیز سویمنگ بیک ایکسرسائز جس سے آپ کی کور سٹیبلیٹی آئے پلانک کو انکریز کرتے جائیے بلکہ میرے بچہ ہیں وہ آپ کی دبل عمر کا ہے مگر ان کے سکول کے اندر پلانک کمپیٹیشن ہے فرم دس ایج اونلی کہ ہر بچہ جو یہ سمجھتا ہے ایک پلانک ٹائم پرنسپل کے اس کے سامنے لکھا ہے کمرے کے سامنے کہ یہ بچے کا میکسیمم پلانک ٹائم ہے سکول کے یہ ہوتا کیا ہے بتا سکتے ہیں تھوڑا سا کہ ہمیں اندازہ ہو جائے دیکھئے پلانک نارمل پلانک ہوتی ہے یہ جو سپورٹسمن ہے وہ جانتے ہوں گے باقی دنیا بھی اس میں یہ ہے کہ آپ الو کے ساتھ پشپ پوزیشن میں آ جاتے ہیں اکی and you stay in that position for as long as you can اچھا و جو لیڈ کر اور لیڈ کے اور ایسے ایسے کرتے ہیں and that gives you an idea how how strong your back is اور even کہ سکولوں گراس لٹ لیول پہ لندن میں وہ بچوں کو یہ انکریش کرتے ہیں کہ ایسا کریں تاکہ جسے ان کے بیک کا پوستر صحیح رہتا ہے جو وہ بیک وغیرہ اٹھاتے ہیں وہ صحیح رہتا ہیں اور پرنسپل نے اپنے روم کے باہر پلانک ٹائم لکھا واہ ہے تو جو اسے زیادہ پلانک ٹائم اپنے گھر میں کر سکتا ہے وہ آتا ہے پرنسپل کے روم میں اس کے سامنے کرتا ہے اور پھر اس کا نام اور اس کا ٹائم ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو this is very encouraging and this we should encourage this in our community اور ہمیں بھی اسی طرح سے چلنا چاہیے جو اثر کا مشورہ یہ ہے کہ پلانک کرتے رہیں آپ لوگ اور اپنے بچوں کو بھی کرواتے رہیں تاکہ آپ کی جو ریڈ کی ہڈی ہے وہ بڑی کے ڈائنمکس آؤٹ نہیں ہونے چاہیے اسپورٹس کھیلتے رہیے اسپورٹس کھیلتے رہیے کرکٹ کھیلتے رہیے unfit نہیں ہوئیے اگر آپ بریانی کھا کے کرکٹ کھیلیں گے تو unfit ہو جائیں گے بریانی کھا کے یہ اقبال بننا چاہتے ہیں تو ابھی میں نے انتے خاموشی سے پوچھا کہ کوئی شیر آتا ہے اقبال کا کوئی شیر آتا ہے بھائی بتاؤ بھائی سناو کونسا بھائی